کیا نیا پے کاؤنٹس میں بلوک ہو رہے ہیں جی ہاں بالکل ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی مسٹیک جو کہ ہر کوئی کرتا ہے میں نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی کی ہوگی اب وہ مسٹیک کیا ہے اب اس چیز کو صحیح کیسے کریں اور جانے کیسے کہ کس وجہ سے ہمارا کارڈ بلوک ہو جاتا ہے اچھا جو بلوک ہو جاتا ہے پھر کال سنٹر پر کال کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ مسٹیک ہو رہی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈو بنا کے دی تھی کہ نیا پے میں پانچ ٹرانزیکشن فیلڈ ہونے کے بعد جو ہمارا کارڈ ہے پرمنٹلی بلوک ہو سکتا ہے اور میرا ورچولی کارڈ جو ہے وہ پرمنٹلی بلوک ہو چکا ہے اب اس کی ریزنگ کیا تھی ریزنگ یہ تھی کہ میرے فائف ٹرانزیکشن انٹرنیشن ٹرانزیکشن جو ہیں وہ فیلڈ ہو چکی تھی اب جب پانچ ٹرانزیکشن وہ میری فیلڈ ہو چکی تھی تو نیا پی کی جانب سے مجھے ایک وارنگ ٹائپ دی گئی تھی کہ 30 ڈیز کے اندر اندر آپ فور ہندر اور 300 روپیز سمتنگ روپیز سے آپ اپنی پی کر دیں تو آپ کا کارڈ ہو بچ جائے گا سیم چیز جو تھی میری فیزیکل کارڈ پر بھی اپلائے ہو گئی تھی جو کہ چار انٹرینشن ٹرانزیکشن تو میری فیلڈ ہو چکی تھی جس لاس پچھ دی تھی تو میں نے 300 روپیز دے کر جو اپنی کارڈ کی فیلڈ ٹرانزیکشن تھی ان کو پیٹ کی اور جو میرا کارڈ جہاں لگا ہوا تھا جس ویب سائٹ پر جو کہ گوگل ایڈز اور فیس بوک ایڈز پر لگا ہوا تھا وہاں سے میں نے ریموف کر دیا اب جہاں پر میرا سیم ایڈز جو چیز ہے وہ اپلائے ہو رہی ہے نیا پی پر نیا پی پر اب جو ہے ڈیریکل ہم سے چارجز جو ہوتے ہیں انٹرینشن ٹرانزیکشن جو فیلڈ ہوتی اس کی چارجز نہیں لے رہا تو نہ ہی کارڈ کے نیچے وہ سروٹ بنے ہوتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن فیلڈ دوسری ٹرانزیکشن فیلڈ تریسری فیلڈ ملاؤ کہ پانچ جو نیا پی جس طرح سے کرتا اس طرح سے ہمارے پاس سالہ پی میں دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا سالہ پی کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے جو فیلڈ ٹرانزیکشن خود پی کرتی ہیں اگر ایک دو تین چار یا جتنی بھی فیلڈ ہو رہی ہیں وہ خود پی کرتی ہیں اگر ریگولر بیسس پر آپ کی انٹرینشن ٹرانزیکشن فیلڈ ہو رہی ہیں لک لائک اگر آپ نے کسی ایک انٹرینشن پلیٹ فارم پر لک لائک میں چیٹ جی پی ٹی کا بول دیتا ہوں جی پی ٹی کے اپنے منتلی بیسکس پر سبسکرپشن لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ سبس اگر آپ نے پیمٹ لگائی ہوئی ہے اور آپ نے ان کا کریڈٹ یوز کر لیا ہے پھر وہ آپ سے چارج کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو دو ہزار تین ہزار علاو کرتے ہیں اگر آپ ایڈ وغیرہ چلا رہے ہیں وہ آپ کے کارڈ کو ایکسس کرے گا اور آپ کے کارڈ میں پیمٹ نہیں ہوگی جب پیمٹ نہیں ہوگی تو پیمٹ ڈیکلائن ہوگی پھر ایکسس کرے گا پھر پیمٹ ڈیکلائن ہوگی ہر روز وہ اس کارڈ کو ایکسس کرے گا اور وہ پیمٹ ڈیکلائن ہوتی جائے گی اس طرح سے اب ایشو کیا آتا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ سادہ پے ہے وہ تو انٹرنیشل ٹرانسیکشن فیلڈ کی جو پیمنٹ ہے جو کہ نیا پے میں ہم لوگ خود پے کرتے ہیں وہ سادہ پے خود پے کر رہے ہیں جتنی بھی انٹرنیشن ٹرانسیکشن ہماری فیلڈ ہو رہی ہیں وہ سادہ پے خود پے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے سادہ پے آپ کا ایک آکونٹ بلوک کر دیتا ہے اس چیز سے آپ اپنے بچنے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کارٹ پتہ نہیں ہزاروں جگہوں پہ لگا ہو ہزار نہ بھی سیار آپ نے چار پانچ یا چھے بھی لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ چھے پیمٹ جو انٹرنیشل پیمٹس ہیں وہ آپ کو ایکسس کرتے ہیں لکل ایک اگر آپ نے فیس بک ایڈ پہ لگایا ہوئی ہے اگر آپ کی پیمٹ کم ہو جاتی ہے وہ پیمٹ آپ کی فیس بک جو ہے وہ خود سے آپ کو دے دیتا ہے جب پیمٹ ایکسس کرتا ہے آپ کے کارڈ کے دروں تو وہ پیمٹ جو فیس بک نے آپ کو دی ہوتی وہ کارٹ لیتا ہے اور سیم ایز گوگل ایڈز میں بھی اپلائے ہوتا ہے کہ پیمٹ پہ آپ نے ایکسس کرے گا آپ کے کارڈ کو جب ایکسس کرے گا کارڈ میں آپ کے پیسے نہیں ہوں گے پہلے تو بات ہے پیسے ہونے چاہیے اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ کارڈ آپ کا سادھا بے کا کار کارڈ یہاں پرمنٹلی بلوک ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ٹرانزیکشن فیلڈ کے آل موز ففٹی روپیز جو ہے نیا پہ یا پھر اوپر نیچے یہاں پر کارٹا ہے باقی اگر پانچ یا ساتھ جگوں پہ آپ کا کارڈ لگا ہوگا تو اگر ڈیلی بیسس پہ وہ انٹریلیشن ٹرانزیکشن فیلڈ ہوں گی تو سادھا پہ بینہ آپ کو وارننگ دیئے بینہ آپ کو کچھ کہے بتائے آپ کو پرمنٹلی بین کر دیں ایک اور طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ کے ایک اکاؤنٹ میں بیلنس تو ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنا جو کارڈ ہے وہ فروزن کیا ہوتا ہے مطلب کہ فریز کر دیا ہوتا ہے جب فریز ہوتا ہے تو کوئی بھی انٹرنیشن ٹرانزیکشن بلے ہی آپ کے اس میں پیسے پڑے ہو اکاؤنٹ میں لیکن آپ کا کارڈ کو چارج نہیں کر سکتا کیونکہ آپ فریز کر دیتے ہو تو وہ کارڈ چارج نہیں ہو سکتا تو اگر آپ نے فروز بھی کیا ہوتا ہے سیم چیز یہاں پر اپلائے ہوگی کہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن فیلڈ ہوگی اور آپ کا سادہ پی اکاؤنٹ پرمنٹلی بین ہونے کا ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہو آج کال کافی اکاؤنٹ جو ہوتا وہ بین ہو رہے ہیں اور جس کے وجہ سے مجھ آپ کو یہ چیز بتانی ضروری ہے تو چھوٹی سی سی سیٹنگ ہے لیکن اگر آپ اس چیز کا دھیان نہیں رکھو گے تو پرمنٹلی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو سکتا مید ہے کہ بہت سے چیزیں میں نے کلیئر آؤٹ کر دیوں گی اگر کچھ رہ گیا تو مجھے ہر بتائیے گا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گ بات تو خوشی رہی ہے آب آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی داؤں میں یاد رکھیں تو ملتے اپنی نیکس سیڈیو میں تب تک لیں ٹھیک خیر گوڈ بائی